اور پرمین کشمیر کی کرمینا ڈاکٹر اگنیش شیخر نے ایک جارچ کمیشن کی تشکیل کا مطالبہ کیا ہے جو نہ صرف کشمیر میں اقلیتوں کے تمام قتل کیسوں کی تحقیقات کرے بلکہ وادی کشمیر سے کشمیری پرنیتوں کے نسل کشی کی وجوہات کا پتہ لگائے انہوں نے کہا کہ یہ اچھی بات ہے کہ حکمت آن جہانی گنجو قتل کیس کو دوبارہ کھول رہی ہے سنیل کن گنجو کے قتل کیس جو انویشگیشن اب ایس آئے کرے گا اور ایس آئے نے اس معلومے میں پروسس بھی شروع کر دیا ہے اس سے کشمیری پنڈیت خوش دکھ رہے ہیں ان کو لگ رہا ہے کہ اب نیائے ملے گا ہمارے ساتھ اس پر بات کرنے کے لئے ہیں پرون کشمیر کے کنوینر ڈاکٹر اگنی شیخر ڈاکٹر صاحب کس طرح سے آپ اس چیز کو لیتے ہیں اب دوبارہ ایس آئے اس کی انویشگیشن کرے گا اور انہوں نے لوگوں سے مانگے ہیں ثبوت مانگے کوئی آگر کوئی انفارمیشن ہو تو اس کو کیس طرح لیتے ہیں پہلی نظر میں تو اس کا سواگتھی کیا جانا چاہیے چونتیس سال کے اتنے لمبے انتظار یا ڈیلائنگ ٹیکٹکس جو سٹیٹ کی تھی اس کے بعد اب ری اوپن ہوا ہے ایس آئے نے کیا ہے تو اس کا ویلکم کیا جانا چاہیے لیکن کشمیری پندتوں کا کیس جو ہے جنوسائیڈ کا کیس ہے اور جیسٹس نیلکنٹ گنجو ایک کڑی ہے اس کی ایک کڑی ہے یہ پندرہ سو سے زیادہ کشمیری پندتوں کا نرسنگھار اور جنوسائیڈ ہے اور ہونا یہ چاہیے تھا کہ جیسے ہم کہہ رہے ہیں پنتیس سال سے کہ ایک انکوائری کمیشن بٹھائی جانی چاہیے تھی سپریم کورٹ جیج کے عدیشتہ میں وہ ٹالتی گئی ٹالتی گئی ٹالتی گئی ٹالتی گئی کسی نے نہیں کیا اب یہ جو ہوا ہے تو اس میں یہ لگتا ہے کہ فرسٹ کیس ویل بی ڈیلٹ جو نیلکنٹ گنجو تو اس سے کوئی وہ پوری تسلی نہیں ہے ایک کیس اب چونتیس سال کے بعد تھائیں گے پھر دوسرے کیس کی اور دوسرے اگلے چونتیس سال کے بعد ٹرن آئے گی یہ نہیں ہے ہم چاہتے ہیں کہ اس کا پور فلجڈ یا تو آپ این آئے کرتے ہیں این آئے بھی نہیں کیا ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ اس کی انکوئری کمیشن بٹھائیے اور انکوئری کمیشن میں نوٹ آن لی کی جو مارے گئے کیسے بھگایا گیا اس جنو سائیڈ کے کون کون سے ایکٹرز ہیں پلیئرز ہیں ان سب کا ایک کچھا چٹھا سامنے آتا نہیں ہوا ہے اور ہم ابھی بھی امید کرتے ہیں سرکار سے کہ آپ نیلکنٹ گنجو جی کا کریے اس پہ سہیوگ بھی کریں گے لوگ لیکن اتنا کافی نہیں ہے ایک کو آپ اٹھائیں گے یہ آئی واش جیسا دکھتا ہے کچھ پوری ہم پچھے چونتیس سال سے چلا رہے ہیں کہ ایک پھول فلج انکوئری کمیشن اور سٹنگ جو سپریم کورٹ کی جج ہو ان کی دیکھریک میں ہو اور کیول اتنا ہی نہیں جو ہم کہہ رہے ہیں کہ پندرہ سو سے زیادہ ہمارے لوگ مارے گئے اتنا ہی نہیں کہ یہ کیسے سمبھو ہوا کہ آپ نے اتنی بڑی اتنک کلینزنگ کی اکھاڑ پھینک آپ کشمری پنٹ کو آمول چول باہر ختم کر دیئے اس کی کئی ڈیمنشن ہیں آپ نے ہسٹری کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی آپ نے ہماری زمینیں کھاڑ پی آپ نے ہمارے تیر تھڑ پر نام بدلے لوگوں کو مارا ہے لوگوں کی سب کچھ بھناش کیا اس سارے سروناش کو لے کر جیسے جنوسائیڈ کہتے ہیں جاتی سنگھار کہتے ہیں نرسنگھار کہیے اس کو سٹڈی کریے آپ نے نیلکنگنجو کو یہ کیا ہم سواگت کرتے ہیں لیکن نیلکنگنجو ایک کڑی ہیں